ہیلو گائز ویلکم ٹو می چینل سو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر دھرتی اپنے ایکسس کی اراؤن گھومنا بند کر دے تو اسے کون سے ایفیکٹ ہماری نورمال آئی پہ پڑھیں گے تو گائز جو آج کو میں آپ کے اگلے ایک منٹ میں آپ کو تین ہے ایسے ایفیکٹ بتاؤں گا جس سے جو ہماری نورمال آئی پہ کیا کیا ایفیکٹ پڑھے گا اگر دھرتی گھومنا بند کر دے دوستو جو پہلا ایفیکٹ ہے یہ ہے کہ جو ہوا کی رفتار ہے وہ کم سے کم سولہ سو ستر گلومیٹر تک ہو جائے گی یہاں دوستو اگر نورمال دنوں کی بات کریں تو جو نورمال دنوں میں جو ہوا کی رفتار ہے وہ کم سے کم دس سے پندرہ گلومیٹر ہوتی ہے اگر سولہ سو ستر ہو گئے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ کتنی بھیشن بھینک کر جو بربادی لے کر آئے گی تو دوسرے ایفیکٹ کی بات کریں کہ دوسرے ایفیکٹ کیا ہوئے گا اگر دھرتی گھومنا بند کر دے تو کیسے اگر دھرتی گھومنا بند کر دے جس سے جو دھرتی کا ایمبیلنس ہو جائے گا کافی بری طرح سے جس سے سنامی آ جائے گی یہاں دوستو جو دوسرے ایفیکٹ ہوئے گا سنامی تو کیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر جپان میں جو سنامی آئی تھی اس سے کتنی بھیشن بربادی ہوئی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر صنابی آتے تو اتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئے گی تو نمبر تین فیکٹ کی بات کرتے ہیں جن원ہ دین فیکٹ پڑھے گا دھرتی گھومنا بند کر دے تو جو انسان ہے وہ ہوا میں اڑے گا اور وہ بھی گولی کی رفتار سے جی آہ دوستو اگر دھرتی گھومنا بند کر دے جو انسان ہے وہ ہوا میں ادھر ادھر گرنے لگے گا وہ بھی گولی کی رفتار سے تو گائز اگر دن اور رات کی بات کر رہے ہیں اگر دھرتی گھومنا بند کر دیتی ہے تو جو رات اور دن ہے وہ ایسے ہوئے گا کہ جو چھے مہینے رات رہے گے اور چھے مہینے دن رہے گا تو گائز یہ تھے کچھ امیزنگ فیکٹ اگر دھرتی گھومنا بند کر دے تو آئی ہوپ جن کو نہیں پتا ہوگا تو کافی انفرومیٹی ویڈیو ہوگی ان کے لیے سو آئی ہوپ یو لیک دے ویڈیو